الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وقال اللہ عز و جل وباؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عسو و کانو یعتدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفکہو قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم الہمنا رشدنا و اعیزنا من شرور انفسنا اللہم نوور قلوبنا بالقرآن و شرح صدورنا بالاسلام آمین یا رب العالمین محترم رفقاء تنظیم اسلام و احباب کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر دس رکوع ایک نہیں دو نہیں پورے دس رکوع اس حوالے سے ان کی فرد قرارداد جرم جو ہے بیان کی ہے اور اس میں یہ بیان کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے احسانات گنوائے ہیں میں نے تم پر یہ فضل کیا یہ انعام کیا یہ احسان کیا یہ مہربانی کی اور تمہارا رویہ کیا رہا تم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا لیکن خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر جو فرمایا اللہ تعالی نے میں نے دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اسے انعام کا ذکر کیا ہے اور وہ کیا ہے وَأَنِّي فَبْضُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی یہ فضیلت یہ برتری تمہیں میں نے عطا کی ہے دوسری آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے اور اس میں ان کے دو بڑے بڑے جرم جو ہے وہ گنوائے گئے ارشاد باری تعالی ہے وَبَاعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں وجہ کیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهُ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے نمبر ایک آیاتِ الٰہی کا انکار نمبر دو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یعنی وہ انبیاء جو ان کی رشد اور ہدایت کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں ان ہی کے قتل کے وہ دھرپے رہی ہیں اور ان کو قتل بھی کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے کس طرح ایک رکاسہ کے کہنے پر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تشریف میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا یہ معاملہ چلتے رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ان پر بھڑکا ہے کہ دو مرتبہ ان پر ایسا زوال آیا ہے ایک مرتبہ بخت نصر کے ہاتھوں تقریباً پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں اور اس نے وہ یہودیہ کی سلطنت اس سے پہلے یہ دو سلطنت ہیں تھی اسرائیل اور یہودیہ اسرائیل اشوریوں کے ہاتھوں برباد ہوا تھا اور بخت نصر نے پھر یہ یہودیہ کی سلطنت جو ہے اس کو تباہ برباد کر کے رہا تھا چھیں لاکھ کو قتل کیا اور جو باقی بچے کچھے تھے کچھ بچے کچھ بوڑے اور کچھ خواتین ان چھیں لاکھ کو لے کر اور وہ چلا گیا ان کو قید بنا لیا ہے اور غلامی کی زندگی بھی بسر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا ایک اروج کا دور آیا ہے ذلقرنین نے عراق فتح کیا تقریباً پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام ان کے پھر یروشلم آمد ہوئی ہے حیکل کو تعمیر کیا اپنی یاداشتوں کی بنا پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا وہ مقابی سلطنت وہ قائم ہوئی اور پھر ایک ان کا دور عروج رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ان کا دور زوال آیا ہے اور پھر یہ تقریباً سن ستر عیسوی میں اس سے پہلے بھی جو رومی فاتح پومپی اس کے ہاتھوں یروشلم فتح ہوا تھا لیکن پھر جو اصل دور زوال ہے وہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آئے اور اس نے بھی ایک دن میں ایک لاکھ تین تیس ہزار لوگوں کو قتل کیا اب آپ اندازہ لگا لیجئے وہ تو تلوار سے ہی قتل تھا ایک ایک دھڑ جو ہے کوئی علیدہ علیدہ قتل کیا جاتا ہوگا کوئی ایسا برست تو نہیں تھا کہ وہ مارا اور سب کے سب قتل ہوگئے کوئی اکٹھے بیس پچیس چالیس پچاس کو تو نہیں کیا جا سکتا تو ایک لاکھ تین تیس ہزار کو قتل کیا ہے اور ستا سٹھ ہزار کو اس نے قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور اس کے بعد سے یہ سن ستر عیسوی میں ہوا اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئے یورپ میں افریقہ میں ایشیا میں ہر جگہ یہ پھیل گئے یوروشلم ان پر بند ہو گیا تھا یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ آپ کو پورا واقعہ وہ پتہ ہے بیت المقدس کی فتح کا جو واقعہ ہے اس کو جب حضرت عمر نے فتح کیا تو عیسائیوں نے صرف ایک شرط رکھی یہود یہاں نہیں ہوگئے لیکن حضرت عمر ان کے نام کے ساتھ عدل کا لفظ جو ہے وہ بالکل لازم و ملزوم ہے یہ لزوم باہمی ہے آپس پہ انہوں نے بہرحال وہ اجازت دی اور وہ آنے شروع ہوئے آبادکاری کی اجازت پھر بھی نہیں اور پھر اس کے بعد یہ اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا یہاں تک کہ اٹھارویں صدی کے آخر میں پھر ایک یہودی ریاست کا خواب دیکھا گیا سترہ سو نینانوے میں یہ ایک تصور ریاست ان کے ذہنوں میں آیا اور وہ بھی اس فلسطین کے علاقے میں ایک ریاست الہدہ یہودیوں کے ریاست قائم کی جائے اور اٹھارہ سو پچاسی میں پھر ایک سہنوی تنظیم کی زائنسٹ مومنٹ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئے اور اس کا مقصد کیا تھا اس تنظیم کا نکتہ واحدہ ون پوائنٹ الہدہ خود مختار ریاست کا قیام اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جوانچہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے درمیان تو جرمی کے ساتھ تھی سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ اور فرانس اور دوسرے ممالک جو ہے وہ دوسری طرف تھے اس وقت برطانیہ نے پھر یہودیوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو ایک الہدہ ریاست قائم کر کے دے گئے اس علاقے میں فلسطین کے علاقے میں یہ ایک طرف ان کا روح تھا دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو جھانسا دیا ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ آپ لوگ ظاہر ہے عرب سلطنت عثمانیہ سے کچھ ناخوش تھے ہوتا ہے یہ تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے مختلف صوبوں کی جو قیفیت ہے کہ آپ جو ہے اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ساتھ نہ دے ان سے الہدہ رہیں اور ہم آپ کو ایک ریاست عرب ریاست بنا کر دیں اور وہ صدف فلسطین کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ فلسطین سے لے کر یمن تک جو ہے یہ آپ کی سلطنت ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ سے الہدہ ہو جائیں بہرحال جرمنی کو شکست ہوئی اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ جو ہے وہ بھی بکھر گیا اس دوران برطانیہ کی خفیہ سفارتکاری کے نتیجے میں پھر ان کا جو سیکٹری خارجہ تھا جیمز آرثر بالفور اس نے پھر وہ ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کو کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر سلطنت دے مسلمانوں نے کہا وعدہ تو ہم سے کیا تھا سلطنت انہیں دیا جارہا تو پھر بہرحال دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا اور ٹو سٹیٹ سلوشن اس کو کہا گیا اور بیت المقدس یہ کہا گیا کہ یہ اقوام متحدہ کے تحت ہو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جس وقت فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تو یہ پورا علاقہ سو فیصد مسلمانوں کے پاس تھا انیس سو اٹالیس میں اس میں چوالیس فیصد وہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا اور چھپن فیصد وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا پھر اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے تو سکسٹی سیون انیس سو سٹھ سٹھ میں مسلمانوں کے پاس صرف بائیس فیصد رہ گیا اور آج کرنٹ پوزیشن اور سیچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پندرہ فیصد ہے اور اسرائیل کے پاس پچاسی فیصد یہ وہ کیفیت ہے جس میں اسرائیل آہستہ آہستہ اور یہ نفس صدی کا قصہ نہیں پون صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں ہے جس طرح اسرائیل نے ظالمانہ ہتھکنڈوں کے ذریعے جو جو ہتھکنڈے اختیار کیے ہیں اور جس طرح سے یہ حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی آگے وہ جا رہی ہے بارال یہ تو میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا اس وقت جس تنظیم نے دنیا کو اور دنیا میں مسلمانوں کو حیران کر دیا اور غیر مسلموں کو اور یورپ کو پریشان کر دیا وہ حماس کی تنظیم ہے حماس کی تنظیم اس کی ابتداء جو ہوئی ہے وہ نو دسمبر اٹھ انیس سو ستاسی میں ہوئی ہے اور اس کے قائم کرنے والے شیخ احمد یاسین تھے شیخ احمد یاسین آپ نے ان کے پکچرز بھی دیکھی ہوگے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ویل چیئر پر کہیں پر سوار ہیں کہیں آنا جانا ان کا ویل چیئر پر ہی ہوتا تھا ابتداءی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سوچ اور یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلی فوجیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں وہ غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ فوجیں ہمارے ساتھ کیا کر دیئے ہیں اور والدہ سے پوچھتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہمارے بڑوں کو کیوں مار رہے ہیں ہمارے گھروں کو کیوں جلا رہے ہیں کیا قصور ہے ہمارا تو ان کی والدہ جواب دیتی تھی کہ بیٹے یہ وہ مغضوب قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمروں کو نہیں چھوڑا اپنے مسلحین کو نہیں چھوڑا جو ان کی رشت و ہدایت کے لیے آئے تھے ان کو نہیں چھوڑا یہ تو وہ بچھو کا ڈنگ ہے جو ہر جگہ کو کٹتا لہٰذا ان سے کوئی گلا کرنا ان سے کوئی شکوا کرنا یہ عبس اور بیکار پھر اس کے بعد ان کی زندگی چلتی رہی اور تھوڑا سا انہیں شعور جب حاصل ہوا تو الاخوان المسلمون کے ساتھ وہ اٹیج ہو گئے اخوان کے ساتھ جب ہوئے تو ان کی جو بھی اگرچہ اس وقت مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت تھی وہ ڈکٹیٹر جس نے کتنے ہی اخوانی رہنماؤں کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا ہے کتنوں پر جو ظلم اور تشدد کی جو داستانیں ہیں وہ تو اس کی بہت معروف اور مشہور ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مختلف تربیتی سیشنز اور جو بھی اخوان کی اکٹیوٹیز ہیں ان میں حصہ لیتے رہے اور اسی دوران ایک مرتبہ جب وہ جسمانی ایکسرسائز کر رہے تھے اچانک وہ ایکسرسائز کے دوران وہ گرے ہیں ان کی گردن پر چوٹ آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا نچلا دھڑ جو ہے اب وہ صحیح نہیں رہا وہ ننہ احمد جس کی عمر صرف سولہ برس تھی یہ کیفیت تھی ان کی جو اس وقت ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ کہا کرتے تھے کہ مایوسی کفر ہے اور جب مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں ہے اور یہی چیز انہوں نے اپنے اوپر بھی لاغو کی انہوں نے بحیثیت استاد مدرسہ جائن کیا وہاں وہ تعلیم و تربیت لوگوں کی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نساب ہے غیر نسابی سرگرمیہ اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے طالب علموں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے چانچہ جو بھی سوشلسٹ اور کیمنسٹ آناصر تھے ان کی طرف سے کئی بار شکایتیں بھی گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کر لوگوں کو دوسری ایکٹیویٹیز میں الجھا رہا لیکن جو بھی مدرسے کے منتظمین تھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو یہ تو ہمارے لئے غنیمت ہے بہرحال اس کے بعد شیخ احمد نے اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے نوجوانوں کے لئے تربیت کا احتمام کرنا شروع کر دیا اور مساجد کی سطح پر نوجوان طلبہ کو اکٹھا کرنے کا آغاز کر دیا اس کے ساتھ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے لئے کمیٹیوں کا قیام کیا حفظ القرآن کے مراقص قائم کیے زکاة کمیٹیاں قائم کی اور چھوٹے موٹے مقدمات کے فیصلوں کے لئے خصوصی مجالس کا احتمام ہونے لگ اس طرح سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا یہ وہ دور تھا جس میں مصر کی حکومت کی جانب سے بھی اسرائیل کی حکومت کی جانب سے بھی جو بھی دینی سرگرمیاں ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی اسی دوران ان کو ریٹائر کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ مکمل طور پر فارغ ہو گئے اور پھر آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا الجمعیت الاسلامیہ کے نام سے اور اپنے کام کو مزید منظم کیا نو دسمبر انیس سو ستاسی کی ایک شام تھی کچھ فلسطینی محنتکش اسرائیلی علاقوں میں کام کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے اور ایک اسرائیلی فوجی ٹریکٹر ویگنوں میں سوار ان قریب مزدوروں کو کچلتا ہوا چلا گیا اس پر عوام میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور جب یہ معاملہ ہوا وہاں پر احتجاج ہوا تو اسرائیلی فوجیوں نے ان پر فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی ہلاک ہوئے اور زخمی ہو گئے یہ چیز جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ گویا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اخوانی قیادت نے اسلامی انورسٹری بند کرنے کے ہدایت کی اور کہا کہ وہ زخمیوں کو خون دیں اس موقع پر ایک رات پھر شیخ احمد یاسین ڈاکٹر عبدالعزیز صلاح شہادہ اور دیگر سات رہنماؤں پر مشتمل نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور فلسطین کی جو اخوان تھی اس کو حرکت المقاومت الاسلامیہ یا حماس میں بدل دیا اور ایک انتفاضہ وہ پھوٹ پڑا اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ اس کو فوراں ہی دبا لیا جائے گا اور یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں لیکن ادھر حماس کی جانب سے سبل نافرمانی کی کال دے دی گئی ریلیا منقد ہونا شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے پھر یہ معاملہ جب بہت باڑ گیا تو شیخ احمد یاسین کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں اصلاح شیخ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے شیخ احمد یاسین کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھے ویلڈ چیئر کے بغیر وہ نہیں چل سکتے تھے کوئی حرکت نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود ان کا عظم ان کا ولولہ ان کا جذبہ اور ایک تحریک کی قیادت کس انداز سے انہوں نے کی جس کی تپش جس کی آکھ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں چانچہ انہوں نے اپنی قید و بند کی جو داستان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے مجھے لے کا جا کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور فوراں ہی مجھ پر بلند آواز میں گالیوں کی بوچھاڑ کر دی میرے سر پر تھوکنا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیا میری گردن دبوچی اسے برابر کھینچا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو فہوش گالیاں دی گئی اور اس طرح سے مختلف جو حربے ہیں ظلم و ستم کے تشدد کے وہ ان پر آزمائے گئے یہ کیفیت جب ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ان کا اپنا معمول کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جیل میں وہ روحانی لطف محسوس ہوتا تھا ہے جس سے صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی تنہائی میں اپنے خالق سے دل کی بات کی وہ اپنے معمولات بیان کرتے ہیں اب یہ معمولات ذرا سنیے اور ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانگے اپنی اپنی سطح پر انفرادی سطح پر صبح و فجر سے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے جاگنا بزو کرنا اور اللہ جتنی توفیق دے نوافل پڑھنا پھر طلوع شم سک تسبیحات کرنا اور چاشت پڑھنا پھر کچھ دیر کے لئے آرام کیونکہ رات کو ہم کبھی بارہ اور کبھی ایک بجے تک بھی جاگتے تھے آرام کے بعد ناشتہ اور روزانہ کے معمولات کے لئے تیاری ہے اخبارات اور دینی کتب کا مطالعہ اور نمازوں کے اوقات پر نماز ادا کرنا جیل میں عبادت اور اچھی کتابوں کے مطالعے کے بعد سب سے زیادہ دلچسپی مجھے سیاسی امور پر تھی شیخ کم از کم روزانہ چار پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے آپ رات کے پچھلے پہر تلاوت کیا کرتے تھے اور یہودی اہلکار وہ بھی آتے جاتے شیخ کے ہاتھ چومہ کرتے تھے فدائی حملوں کا جو معاملہ تھا اس پر شیخ کا موقف یہ تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے اسرائیلیوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور فلسطینیوں کو تر نوالہ سمجھنا چھوڑ دیں بہرحال اسی دوران انیس سو تیرانوے میں اوصلو معاہدہ ہوا ازحاق رابین کے ساتھ یاسر عرفات کا یاسر عرفات چونکہ ایک سیکلر اسٹائل شخص تھا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے اور ظاہر ہے وہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے ایک معاہدہ صدر سادات کا ہوا تھا بیگن کے ساتھ جو جیمی کارٹر نے اس کو کروایا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کو نوبل پرائز دیا گیا تھا اسی طرح ازحاق رابین اور یاسر عرفات جب ان کا معاہدہ کروایا گیا امریکہ کی سرپرستی میں اس کی نگرانی میں ان دونوں کو بھی نوبل پرائز دیا گیا تو یہ نوبل پرائز جو ہے یہ ایک طرح سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ رشوت ہے جو ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ ان کے اس کے مطابق چل سکیں بہرحال شیخ کی جو کیفیات ہیں میں صرف یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی فلسطین کاز کے لیے وقف تھی شیخ کی جو آخری ایام ہے اس میں ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اپنی ان کوششوں سے اور اس طرح کی جو بھی انتفاضہ کی تحریک ہے اس سے باز نہ آئے تو آپ کو موت کے گھات کتار دیا جائے گا اس پر انہوں نے کہا ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے عزت کی زندگی یا عزت کی موت جب اپنا قومی وجود خطرے میں ہو تو ہر مرد ہر عورت ہر بچے اور ہر بڑے پر مضاحمت لازمی ہو جاتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوتا رہے اور ہم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق بن کر چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے وہ کہتے تھے موت تو ہر زیروح کو آنی ہے مجھے اگر ہارٹ اٹیک یا پاچی میں سے کسی ایک کے ذریعے مرنے کا اختیار دیا جائے تو میرا انتخاب اپاچی ہوگا یہ اپاچی ایک جنگی ہیلیکاپٹر تھا جو امریکہ نے اسرائیل کو درجنوں کے حساب سے فراہم کیے اللہ تعالی نے آپ کی شہادت کی دعا قبول فرمائی اور ستائیس مارچ دو ہزار چار کوئشہ کی نماز پڑھنے کے لئے جب شیخ گئے تو اسرار کیا کہ آج رات میں اعتقاف کرنا چاہتا ہوں سہر تک آپ تلاوت کرتے رہے اور نوافل ادا کرتے رہے پیر کے دن کا مسنون روزہ رکھا نماز فجر ادا کی اور مسجد سے جب باہر نکلے آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور محافظ بھی تھے اسی اثناء میں اپاچی ہلیکاپٹروں نے آپ پر میزائلوں کی بارش کر دی اور اسی مسجد کے باہر ویلچئر پر بیٹھے بیٹھے آپ کی شہادت ہو گی اور چہرے کے علاوہ تمام جسم ختم ہو گیا اس موقع پر آپ کے ساتھ گیارہ اور لوگ بھی شہید ہو گئے یہ حماس جو اس وقت منظر عام پر آئی ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے وہ واقعتا نصف صدی کا قصہ ہے انیس سو ستاسی میں اس کو قائم کیا گیا اور اس کے پیچھے ان کے شیخ ان کے مرشد شیخ احمد یاسین کی وہ ولولہ انگیز قیادت تھی اور ان کی پوری زندگی فلسطین کاز کے لیے وقف تھی اور ان کی شخصیت دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے لیکن ایک لحاظ سے بہت ہی منفرد شخصیت باقی جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے تحریکوں کے قائد گزرے ہیں رہنماں گزرے ہیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مجددین امت گزرے ہیں یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے جسمانی قواب بالکل معطل تھے اور یہ جج کے صاحب نے کہا کہ ایک معذور اور مفلوط شخص سزا کا کیسے مستحق ہو سکتا تو اس نے جواب دیا اگرچہ اس شخص کا جسم مفلوط ہے اور معذور ہے لیکن اس کی عقل اور زبان بالکل درست ہے وہ ایک تنظیمی صلاحیت رکھنے والا آدمی اور موسر قیادت کی اہلیت رکھنے والا فرد ہے اسرائیل ایسے آدمی سے کبھی بھی بے خوف نہیں رہ سکتا ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ڈاکٹر اندیسی کہ پوری تاریخ میں ان جیسا باہمت شخص دکھائی نہیں دیتا کہ جس کے چاروں ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہوں اور وہ عظیم تحریک کی قیادت کر رہا ہو وہ تنہا دس آدمیوں جتنا کام کرتے تھے نہ کبھی تھکن کی شکایت کی نہ کسی تکلیف کا ذکر کی ہر مسئیبت کا توڑ تلاوت قرآن کریم سے کرتے تھے ہم ہمیشہ ان کے قریب رہ کر اس چشمہ سافی سے سیریاب ہوا کرتے تھے جب وہ کہہ کرتے تھے کہ جب ہمارا کوئی ساتھی اس دعوت کے کام میں مخلص نہ ہو اور اس خدمت کے لئے تیار نہ ہو تو اس لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا ایک بار این افطار سے پہلے ایک شخص ان سے ملنے آیا اور ملاقات پر اسرار کرنے لگا وہ انتہائی تھکے ہوئے تھے اور سارا دن مختلف مصروفیات اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کی کیفیت سے آگا تھے تو ایک ساتھی نے ان کو وہاں سے واپس کرنا چاہا لیکن اسی دوران آپ کی نظر اس پر پڑ گئی ناراض ہو کر تنبیح کی اور کہا آپ تھک جائے ہیں تو جائیے آرام فرمائیے میں نہیں تھکا پھر گھنٹہ بر اس شخص کی بات سنی اور اس کے بعد اس ساتھی کو بلا کر کہنے لگے دعوت یوں دی جاتی ہے دعائی کے لئے بنیادی صفت وہ صبر ہے لہذا صبر کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے ڈاکٹر انتیسی ان کے آخری جو حالات ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں جب وہ تھے تو تو تین گھنٹے کے لئے ہمیں باہر لایا مکوڑوں سے بھرا پڑا تھا باہر آتے ہی بیسیوں مکوڑے میرے جسم کو کٹنے لگے میں ان سے خلاصی پانے کی کوشش کے ساتھ ہی شیخ کو بھی دیکھتا جاتا تھا مگر ان پر ایک چونٹا بھی نہ تھا میں نے تعجب کا اظہار کیا تو کہنے لگے مکوڑے صرف صحت مند جسم کو ہوئی کھاتے ہیں مجھے نوج کر انہوں نے کیا لینا ہے جبکہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مکوڑوں کو بھی حکم دے رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ اسلامی تحریک کا قائد ہے اور خجا بھی نہیں سکتا اسے تنگ نہیں کرنا یہ ہیں وہ شیخ جو حماس تحریک کے قائد اور بانی تھے اور مکمل طور پر ویلچئر پر تھے لیکن انہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی اتنی بڑی تحریک کو چلایا اور یہ انہی کی لگائی ہوئی وہ شما ہے جو ابھی تک جل رہی ہے اور چل رہی اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان حیران ہے اور دنیا پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا یہ ہے وہ مسلسل کام جس انداز سے انہوں نے اس کام کو اٹھایا ہے جس محنت سے اٹھایا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بیس عوارز تھے فالج کے علاوہ جسم پوری طرح مفلوج اور کم از کم بیس عوارز تھے ان کے ہاں اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی ہے تو کسی اور کے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے کیا حجت ہو سکتی ہے اس کی بے عملی کے بارحال آج مسلمانوں کا جو انتشار ہے جو اختلاف ہے اور یہی انتشار اور اختلاف اسرائیل کے قیام کا سبب بنا ہے اگر مسلمان اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیتے تو شاید آج یہ کیفیت نہ ہوتی اسرائیل کبھی بھی نہیں بن اور آج بھی مسلمانوں کا انتشار اور اختلاف وہ مسئلہ فلسطین کے حل نہ ہونے کی وجہ جس طرح سے ابھی اوہ آئی سی ہوئی ہے اور جس طرح سے مسلمان ممالک اب ظاہر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے کیا خطرہ ہے ان کی تو اپنی ٹانگیں کام پھ رہی ہیں یہ تو خود پریشان ہے ان سے کیا خطرہ یہی بات تھی جو موشے گوریان نے کہی تھی عربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے موشے گوریان اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا اور سرسر کی جنگ کے بعد جب انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا پیرس میں اس وقت اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے عربوں میں کوئی جان نہیں ہے کوئی سکت نہیں ہے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں پاکستان ہمارا اصل دشمن ہے لہذا اس کے لئے تمہیں صدباب کرنا لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اہل پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے کیا پاکستان کے لوگوں کو اور اس وقت حماس جو جنگ لڑ رہی ہے یہ پوری امت مسلمی کی جانب سے کفارہ ہے جو وہ ادا کر رہی یہ قبلہ اول مسجد اقصہ یہ صرف عربوں کا نہیں ہے یہ صرف فلسطین کا نہیں یہ ہر مسلمان کا اور اس حوالے سے اس کی حفاظت یہ ہر مسلمان کی ذمہ دار لیکن ہم اپنے معاملات کے اندر تیرے امیر مال مست اور تیرے فقیر حال مست اسی کے اندر ہیں اس حوالے سے امت مسلمہ اور خصوصاً مسلمان آنے پاکستان اس فرض کو اس ذمہ داری کو سمجھ اور بہرحال جو حالات آنے والے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے تا کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اللہ تو فرمارا رہا ہے اللہ نے تو ہمیں چن لیا یہ اللہ کا چناؤ ہے اب ہم نے بھی اپنے آپ کو اس چناؤ کا مصداق ثابت کرنا ہے کہ اللہ تیرا انتخاب جو تھا ہم اس کے مصداق ہیں ہم اس کے اہل ثابت ہو رہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے اس کام کے لیے جس کام میں ہم جڑے ہیں زید اس کو آگے بڑھانے کی دعوت کے کام کو تیز کرنے کی توفیق اتا فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي قُرْآن العظیم وَنَفْعَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الحقیم